آج کل پوری دنیا کے حالات خراب ہیں لوگ خوف زدہ ہیں اور امن امان کی صورتحال ہر ملک کے اندر وہ ناگفتہ بھی ہیں لوگ پریشان ہیں اپنی ذات کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی پراپٹی کے حوالے سے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے امن امان کے لیے اور خوف سے بچنے کے لیے انہوں نے انشاء فرمایا ہے کہ صبح و شام گیارہ گیارہ مرتبہ سورہ لئیلہ فی قرائش یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے جو ضرر ہے ان سے محفوظ فرمایا کہ اور فرمایا کہ یہ جس جگہ بھی آپ جائیں بس کے اندر بیٹھیں یا کام پر جائیں کسی دوسرے شہر جائیں سب سے پہلے یہ کلمات یہ پڑھ لیا کریں تو جب تک آپ وہاں رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہر قسم کے شر سے انسانوں کے شر سے جنات کے شر سے ہر قسم سے شرور سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظہ فرمائیں گے اور امن و امان قائم رہے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچے گی تو سورہ الیلہ فی قریش آپ نے صبح و شام گیارہ مرتبہ صبح و گیارہ مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خوف سے اور ہر طرح کے خوف سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظہ فرمائے گا اور یہ جو کلمات ہیں یہ جو بچے ہیں ہمارے بسوں کے اندر جاتے ہیں اور ہماری بچییں کالجوں یونسٹری میں جاتی ہیں اور گاڑییں استعمال کرتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پر بیٹھتی ہیں تو ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ کوئی ان پر حملہ نہ کرے مسئلہ نہ ہو آج کل جیسے برطانیوں کے حالات بھی کافی خراب ہیں کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں تو یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظہ فرمائے گا اور جو بچے چھوٹے ہیں وہ خود نہیں پڑھ سکتے تو ان کے والدین ان کے مائیں یہ الفاظ پڑھ کر یہ ان پر پڑھ کر دم کر دیا کریں انشاءاللہ العزیز وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظہ فرمائیں گے تو اس پیغام کو آگے بھی نشر کریں اور شیئر کریں تاکہ اس کا زیادہ سزا لوگوں تاکہ اس کا فائدہ پہنچ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ